ہلو ٹویلت کلاس بچوں گوڑ مورننگ میں جان میں بول رہی ہوں آپ کی جیوگرافی کی میں تو ایک بار پھر میں آپ سب ہی ٹویلت کلاس کے جیوگرافی کے بچوں کا اس آن لائن جیوگرافی کی کلاس میں سواگت کرتی ہیں بچوں پچھلے دنوں ہم لوگ جیوگرافی آپ کی جو پیکٹیکل کی بک ہے یعنی پریگرافی بھگوڑ اس کا ادھیا ہے دو یعنی لیسن ٹو ہم لوگوں نے شروع کیا تھا لیسن ٹو آپ کا تھا آکڑوں کا پرکرمان اور ہم لوگوں نے اس کے بھاگ دو پڑھ لیا بھاگ ایک اور بھاگ دو پڑھ لیا آج ہم لوگ اس کا بھاگ تین پڑھیں گے تو بھاگ تین میں آج ہم لوگ پڑھیں گے وہی آپ کا جو ہماری کینڈری پرویتی کے ماں پھیں یعنی مادھ مادھ کا اور بہولر اس میں ہم لوگ پہلی جو ماں پھیں یعنی مادھ یعنی مین اس کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو بھاگ دو میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ جو مادھ ہے آورگی کرت آنکڑوں سے کیسے مادھ کی گرنہ کی جاتی ہے اور اس میں ہم لوگوں نے دو ویدھیاں دیکھی تھی ایک پرتیکش ویدھی کے دوارہ اور دوسرا تھا آ پرتیکش ویدھی کے دوارہ اس میں ہم لوگوں نے ایک اداہرن بھی دیکھا تھا اور وہ اداہرن تھا ہمارا جان پورجلے میں تاپ مان اور اسے ہم لوگوں نے پرتیکش اور آ پرتیکش ویدھی سے اس میں مادھ کی گرنہ کی تھی ٹھیک ہے تو آج ہم لوگ برگی کرت آکڑوں کے دوارا ماد کی گرنہ کیسے کی جاتی ہے وہ ہم لوگ پڑھیں گے بچوں یہ جو میں نے اس دن تعلقہ دی تھی ویڈیو بھاگ دو میں تو ہم نے یہاں پر 10 میں سے مائنس کیا تھا 13 کو تو یہ آپ کے ساری سنکھیاؤں کو 10 میں سے مائنس کیا تھا تو یہاں پر میں نے برابر کا نشان لگا دیا تھا وہ گلتی سے لگ گیا تھا یہاں برابر نہیں رہے گا ہم نے مائنس کا نشان لگا x سے مائنس کیا ہے تو یہاں پر مائنس کا نشان ہوگا تو جب آپ اپنی فائل میں کریں گے تو یہاں مائنس کا نشان لگا لیجئے گا ٹھیک ہے تو آج ہم لوگ پڑھتے ہیں ماد کی گرنہ برگی کرت آکڑوں سے ماد کی گرنہ کیسے کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو برگی کرت آکڑوں سے بھی ماد کی گرنہ پرتکش بدھی یا پرتکش بدھی سے کی جاتی ہے یعنی دونوں بدھیوں سے ماد کی گرنہ کی جاتی ہے برگی کرت آکڑوں میں کے دوارہ بھی تو اگر برگی کرت آکڑوں سے ہم ماد کی گرنہ کر رہے ہیں تو پرتکش بدھی سے ماد کی گرنہ کا جو سوتر ہوگا وہ ہوگا ہمارا x بار برابر sigma f x اور اپون n ٹھیک ہے تو یہ آپ کا پرتیقش ویدھی سے برگی کے تاکڑوں سے مادھ جب ہم گرنا کرتے ہیں پرتیقش ویدھی سے تو اس کا فورمولا ہے یہ x بار برابر sigma f x اپون n یعنی بٹا n اس میں x کا مان کیا ہے x کا مطلب ہوتا ہے مادھ اور f کا مطلب ہوتا ہے frequency اور x کا مطلب ہوتا ہے برگ انترال کے مادھ بندو برگ انترال کے مادھ بندو کو ہم x اس میں دکھاتے ہیں اور n کا مطلب جو ہے وہ آپ جانتے ہو n کا مطلب ہوتا ہے جو پدوں کی سنخیہ ہے پدوں کی سنخیہ سے بھی اس کو دکھاتے ہیں اور اسے sigma f سے بھی اس کو کیا کیا جاتا ہے دکھایا جاتا ہے تو پدوں کی سنخیہ کو n سے بھی شو کرتے ہیں اور sigma f سے بھی اس کو شو کر سکتے ہیں درشاہ سکتے ہیں اسی طرح بچوں برگی کرت آنکھوں سے اگر ہم مادھی کی گھڑنا کر رہے ہیں آ پرتیکش بیدھی سے تو اس کا سوطر فرق ہو جائے گا اس کا فارمولا فرق ہوتا ہے تو اس کا جو آ پرتیکش بیدھی سے مادھی گھڑنا کا جو سوطر ہے فارمولا ہے وہ ہے ہمارا x بار برابر a پلس sigma f d بٹا n یعنی upon n پھر سے میں ایک بار بتا دیوں x بار اس کو پڑھتے ہیں x بار برابر a پلس sigma f d بٹی n یا upon n اس میں a کا مطلب کیا ہے اس کا تو مادھ آپ کو پتہ ہی ہے مادھ ہے a کا مطلب کیا ہے a کا مطلب ہوتا ہے کلپیت مادھ والے ورگ کا مدھ بندو کلپیت مادھ والے ورگ کا مدھ بندو a کہلاتا f کا مطلب یہاں بھی وہی ہے جو یہاں تھا frequency یعنی average اب d کا مطلب کیا ہے d کا مطلب ہوتا ہے کلپیت مادھ والے ورگ یعنی a سے وچلن تو کلپیت مادھ ورگ والے سے a کا جو وچلن ہے جو بھٹانے پر آتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آتا ہے n n کا مطلب ہوتا ہے کلپدوں کی سنکھیا یا اس کو سگمہ f سے بھی جانا جاتا ہے n n کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پدوں کی سنکھیا اور سگمہ f کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بھٹانا ہے دینک دینک آئی دینک آئی مطلب ڈیلی ویجز دوارہ ماد ماد آئے جو ہے وہ گیاد کرنی ہے تو یہ تاسارنی دی گئی ہے اس میں دو کولم ہیں ایک کولم میں آپ ورغ دیا ہے دوسرے میں آوریتی یعنی فرکوینسی دی ہے آوریتی کو انگلیش میں فرکوینسی بولتے ہیں تو f سے درشایا جاتا ہے ورغ میں ہے 40 سے 49 یعنی 59 تیسرا ہے 60 سے 69 پھر 70 سے 79 80 سے 89 اگر دیکھا جاتا تو یہ پانچ ورغ آپ کے دیئے گئے 40 سے 49 کے بیٹ آوریتی ہے 16 اور 50 اور 59 کے بیٹ 20 ہے اور جو ہمارا 69 69 60 60 79 جو ہے اس میں ورغ میں آوریتی 32 سے 70 سے 79 یعنی 70 سے 79 والا جو ورغ ہے اس میں frequency یعنی آوریتی 12 ہے 80 سے 89 والا جو ورغ ہے اس میں آپ کا آوریتی 20 ہے تو یہ ہماری کیا ہے تالیقہ ہے سارنی ہے جو question میں دی گئی ہے ہم کو اس کیا کرنا ہے پرچکش ودھی سے اس سارنی سے ہم ماد آئے کیا کرنا ہے گیاد کرنا اس کی گڑھ نا کر to ہم پہلے اس سارنی کو complete کر لیتے ہم کو بچوں تو ہم نے اس ورغ میں ہم کو دو چیز چاہیے ایک تو ہمیں چاہیے x اور دوسرا چاہیے ہمیں fx تو ہمیں ایک مردھی بندو چاہیے اور دوسرا ہمیں چاہیے fx تو پہلے ہم تالیقہ بنائیں برگ لیخ لیں گے ایک کولم میں برگ لکھیں گے برگ ہمارا چالیس سنچاس پچاس سنسٹ ساٹھ سنہتر ستر سنہاسی اور آسی سنہاسی یہ ہمارے برگ ہوگے اور جو ہماری آوریتی ہے وہ ہم لکھ دیں گے 40 سے 49 میں 60 16 ہے 50 سے 59 میں 20 اور 60 سے 79 میں 69 میں آوریتی 22 یعنی ان کو ہم ایسے کیا کر دیں گے اتار دیں گے ٹھیک ہے 70 سے 79 میں 12 ہے اور 80 سے 89 میں 20 ہے اب ہم کو کیا کرنا ہے ہمیں مدھ بندو معلوم کرنا ہے کس کا یعنی X X یعنی جو ورگ کا مدھ بندو ہے یعنی یہ جو ورگ دیا ہے اس کا ہم کو کیا کرنا ہے مدھ بندو معلوم کرنا X کا مطلب کیا ہے بچو X کا مطلب ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ورگ کے مدھ بندو تو یہ ہمارا ورگ ہے اب ورگ کا مدھ بندو کیا ہوگا یہ ہم کیسے نکالیں گے میں آپ کو بتا رہی ہوں تو تیسرا کالم ہوگا اس میں ہم لگ لیں گے مدھ بندو بریکٹ میں X لگ دیجئے ٹھیک ہے کیونکہ X معلوم کرنا X لگ دیجئے اب جو ہمارا مدھ بندو ہوگا 40 اور 49 ان دونوں کو آپ کیا کر دیجئے بچ جو دیجئے 40 ہے اور 49 ان کو add کر دیجئے تو یہ آپ کا آجائے 89 ٹھیک 89 کو 2 سے آپ کیا کر دیجئے divide کر دیجئے 2 سے جب آپ divide کر یں تو آپ کا آنسر آئے گا 44.5 ٹھیک ہے کتنا آجائے 44.5 یہ کا مدھی بندو ٹھیک اب اسی طرح 50 اور 59 والے کو آپ جوڑ دیجئے دونوں سنخیہ کو جوڑ دیجئے 2 سے کیا کر دیجئے divide کر دیجئے دو جب divide کریں گے بھاگ دیں گے تو اتنا مدھی بندو آجائے 54.5 ٹھیک اسی طرح 60 اور 69 کو پلس کریں گے جیسے میں نے یہاں بتایا ہے آپ جوڑ دیجئے دونوں سنخیہ کو اور اس کو بھی 2 سے بھاگ کریں گے تو مدھی بندو نکل کر آئے 64.5 پھر اس کے بعد 70 اور 79 کو پلس کر دیجئے اس کو بھی 2 سے divide کر دیجئے 2 سے divide کرنے پر 74.5 پھر اسی طرح جو ہمارا last 80 اور 89 کو جوڑ دیجئے 2 سے divide کر دیجئے آپ مدھی بندو یعنی x نکل کر آئے گا 84.5 آپ ایسے بھی کر سکتے بچوں اور نہیں تو اگر آپ کا time ہو رہا ہے تو آپ جو پہلا بندو ہے پہلا مدھی بندو نکال لیجئے اور اس میں آپ 10 10 کو کیا کر جائے جوڑ جائے اس میں 10 جوڑ دیں گے تو اتنا آئے گا اس میں 10 جوڑ 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 دس دس آپ جوڑ دے جائے دونوں طرح سے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا کیا نکل گیا بچوں X X value نکل گئی یعنی مدھ بندو ہم لوگوں نے معلوم کر اب ہم جو فارمولا ہے اس کے انسار ہم کیا چاہیے اب چوتھا کولم Sigma FX Sigma FX کا مطلب ہوتا ہے جو ہمارا یوگ ہے Sigma کا مطلب جو کل یوگ ہے FX تو FX ہم کیسے معلوم کریں گے تو ایک کولم ہم نے بنایا ہے جس میں FX لگ دیا ہے ٹھیک اب FX معلوم کرنے کے لئے یہ ہمارا F اور یہ ہے ہمارا X یعنی یہ F کولم ہے اور یہ X اب اس کو معلوم کرنے کے لئے FX کو معلوم کرنے کے لئے ہم 44.5 میں 16 سے کیا کر دیں گے ملٹیپلائی کر دیں گے یعنی گنا کر دیں گے تو ہمیں ملے گا 712 جیسے یہ ہے آپ 44.5 اس میں ہم کتنے کا ملٹیپلائی کر دیں گے 16 کا جب ہم گنا کر گے تو یہ ہمیں مل جائے گا 712 اسی طرح دوسرا ہمارا ہے 54.5 54.5 میں ہم 20 سے ملٹیپلائی کر دیں گے جب ہم میز سے اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ہمارا آ جائے گا کتنا آ جائے گا 1090 اسی طرح بچوں جب 32 کا ہم 64.5 میں ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارا آ جائے گا 2064 اسی طرح جب ہم 12 سے ملٹیپلائی کریں گے کس میں 74.5 میں تو آنسر ہم کو ملے گا 894 اسی طرح 20 کا ملٹیپلائی جب ہم اس میں کریں گے 84.5 میں تو ہمیں آنسر ملے گا 1690 تو اس طرح سے ہم fx کو جب ملٹیپلائی کر دیتے into کر دیں گے تو ہمارا fx جو ہے وہ ہمیں مل جائے گا تو ہم نے جیسے بتایا ہے اسی طرح سے ہم کو کیا کرنا ہے fx جو ہے وہ معلوم کرنا ہے جب ہمیں fx کے ساری سنخیاء مل جائیں گی اس کے بعد ہم ان سب ہی سنخیاء کو کیا کر دیں گے جوڑ دیں گے ان کو ہم کو مل گی یعنی 6450 یعنی 6450 یہ ہمارا آنسر آئے گا اور یہ ہمارا ہو جائے گا اس کا کل یوگ ہے یہ تو کل یوگ کو ہم کیسے لکھیں گے سگما fx یعنی fx کا کیا ہے کل یوگ ہے توٹل ہے تو اس کے ہم کیسے لکھیں گے سگما fx یہاں ہمارا ہیڈنگ ہو جائے گا سگما fx یہ ہمیں number چاہیے n ہم نے پچھلے جو ویڈیو تھے اس میں آپ کو بتایا تھا ہم لوگ جو سنکھیا تھے جوڑ کر لئے تھے اور اتنی number سے پھر ہم لوگوں نے divide کر دیا تھا جیسے ہم نے یہ والے میں آپ کو بتا رہی ہوں اس میں ہم لوگ نے کیا کیا تھا بچو سارے number جوڑ لئے تھے اور جوڑنے کے بعد 293 آیا تھا اس میں ہم لوگ نے 12 مہینے 12 سے divide کر دیا تھا تو number کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے جو ہمارے پاس کل سنکھائے ہیں ان کو گل کر لکھ دیں اور divide کریں تو number کا مطلب گن کر لکھ دینا بھی ہے اور number کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کو جوڑ کر بھی ہم اس سے کیا کرتے divide یعنی n بھی اس کو کہہ سکتے ہیں اور sigma f بھی اس کو کہا جا سکتا ہے تو ہمارے کو یہاں n جو ملا ہے یہاں ہم کو 1 2 3 4 5 یہ نہیں لکھنا بلکہ ہمیں اس کو جتنی سنکھیا ان کو جوڑ لینا ہے اور جوڑ نے کے بعد جو ہمارا total ہم نہیں لکھیں گے یہ ورگی کرتا اکڑوں والا ہے تو ہم اس کو جوڑیں گے بچوں جوڑنے کے بعد جو ہمارا total آیا ہے hundred وہ اب ہمارا ہو جائے گا number ٹھیک ہے اب چلتے یہ ہماری تعلیقہ یہ ہماری سارنی complete ہو گئی اب ہمیسے solve کرتے تو پرچکش ویدھی بارہ جب ہم ماد کی گھڑنا کرتے ہیں تو اس کا جو formula ہے وہ ہے x bar برابر sigma fx بٹے n یہ ہمارا formula ہے x ہمارا بچوں ایسے اتار لے گئے x کا مطلب ماد یہ ہمارا ایسے اتار جائے برابر لگا دیا اب ہمارا sigma fx کتنا آیا ہے sigma fx آیا ہے 6 4 5 0 sigma fx کے جگہ ہم 6 4 5 0 لکھ دیں n ہمارا کتنا آیا ہے n ہمارا یہ total لکھیں گے گین کے نئی لکھنا کیا کرنا total total کتنا آیا ہے 100 ٹھیک ہے اب 100 یہ ہو گیا ہمارا 6450 upon 100 اب ہم جب 100 سے اس کو divide کریں گے تو ہمارا آنسر کتنا آ جائے گا 64 point 50 تو یہ x برابر ہو جائے گا ہمارا 64 point 50 یعنی ہمارا ماد دیں کتنا آیا 64 point 50 تو یہ ہمارا ماد دیں گڑھنا تو اس میں برگی کرت آنکڑوں میں جب ہم نے ماد دیں گڑھنا کی پر تک بدھی دیں 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 ہمارا ماد دیں کتنا آیا 64 point 50 تو یہ بچوں برگی کرت آنکڑوں دیں ماد دیں گڑھنا پر تک بدھی